اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدیت میں ہوں تحمینا شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں میں بات کرنا چاہتی ہوں ٹک ٹاک کے حوالے سے ٹک ٹاک کا بہت ٹرنڈ نظر آ رہے ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جو ویور شیپ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ان کو فیم بھی مل رہا ہے ٹک ٹاک کے پوزیٹیو سائٹس کیا ہیں اور ٹک ٹاک کی نیگٹیو سائٹس کیا ہیں اس پر میں چاہتی ہوں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو پرسنیلٹی میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ ہماری بہت اچھی سی موڈل ہے ٹک ٹاکر بھی ہیں مختلف شوٹس بھی کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھی ہماری بیوٹیشن ہے اور بیوٹیشن کی کلاسز بھی دیتی ہیں چلتے ہیں شفق فیاز کی جانب السلام علیکم کیا حال ہے شفق ٹک ٹاک ہے آپ شکر اللہ پاک آپ سنائے آپ ٹھیک ہے میں بلکل ٹک ٹاک اللہ کا شکر اچھا شفق مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سارے کام ایٹ ٹائم کیسے کر لیتی ہیں بس ہو جاتی ہے منیج کر لیتی ہے ہم لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے کام زیادہ کرنے کی اور بیوٹیشن کی فیل ویسی آپ کو بتائے ٹاف ٹائم ہے اور آج کل ویسی لوگڈون کی وجہ سے تھوڑا سا بریک ملا ہوا تھا ہماری فیل کو بیوٹیشن کی تو ٹک ٹاک اور باقی چیزوں میں فاکس کر رہے ہیں یعنی اپنی مصروفیت جو تھی اس میں اگر بریک آئی گیا تھا ذرا ریلیکس ہوئی گئے تھے تو آپ نے کہا چلو ہم ٹک ٹاک کی طرف آجتے آجتے بتائیں ٹک ٹاک کو کیسا پایا اچھا ہے نیگیٹیپ اور پوزیٹیپ آپ کو پتے ہیں ہر فیل میں ہے لیکن ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے ہوئے اگر آپ اپنا ٹیننٹ جو بچے دکھا رہے ہیں اگر آپ اپنا ٹیننٹ شو کروا سکتے ہو ٹک ٹک کے تھو تو اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور ٹھیک ہے اس کو بنانے کا کچھ رولز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی بھی حد تا کسی بھی لیول پہ جا کر بناو نہیں کچھ میسیجز بناو فنی ویڈیوز بناتی ہیں یا ہم جو بھی ویڈیوز بناتی ہیں ان پہ زیادہ بڑا سا فاکس کریں کہ ایک لیمٹ میں رہ کر بنائی جائے زیادہ آپ مثل کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ اسے بائی روکرمات بنائیں ٹھیک ہے اچھے ٹک ٹک یہ ہم بات کریں تو ٹک ٹک پہ بہت جلدی آپ پہ فیم مل جاتا ہے لیکن کچھ لوگ تو بنا بنا کے تھک جاتے ہیں ان کی ویورشپیں نہیں بڑھتی یہ کیا معاملہ ہوتا ہے بلکل ایسے بھی ہے کیونکہ کچھ جو ہمارے فیم ہو چکے میں ہیں ٹک ٹکٹرز ان کو ہی زیادہ تر فالورز اور انہی کو ہی زیادہ لائکس ملتے ہیں اور جنہوں نے بھی سٹارٹ کی ہوتے ہیں لکھ کی بھی بات ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیرڈ میں ہر کام میں آگے بھڑھنے کے لیے تو ہوسا ٹائم تو لگتا ہے اتنی جلدی اتنی فاسٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ بھی جو ٹک ٹک پتہ نہیں کب سے لانچ ہوئی ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں آئیڈیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت جلدی فیم ہویا انہوں نے بہت کام کی ہے اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو کافی لیمٹ میں جا کر ان کی ویڈیوز آئی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جا کر وہ لوگ کہیں جا کر آپ فیم ان کو ملا ہوئے اور اچھا کام کر دیں سب اچھا کام کرتے ہیں اچھا یہ بجو بتائیے ٹک ٹاک کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں میں نے ایسا سنے کہ ٹک ٹاک کے کچھ ٹرنڈز ایسی ہیں یا کچھ ان کے ہیشٹیکز ایسے ہیں یا کچھ ٹپس ایسی ہیں جس سے آپ کی جو بھی ورڈشپ ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہے تو کیا آپ کو کسی قسم کی ٹپس کا یا ہیشٹیکز کا پتہ ہے مجھے رہلی کچھ بھی نہیں پتا میں تو بس ویڈیو بناتی ہوں جس میں بھی بیٹھی ہوں گی میرا موٹ ہوگا کہ آج میں نے ویڈیو بنانی ہے میں بناوں گی اور اس کو اپلوڈ کر دوں گی مجھے نہیں پتا کیا ٹائمنگ ہے کس ٹائم پر مجھے اپلوڈ کرنی چاہیے مجھے کتنے فالورس آرہی ہیں مجھے کیا کمنٹس آرہی ہیں میں وہ بھی نہیں چاہی پتی ہوں بس بنائی اور لگا دی کہ بس لگان نہیں ہے ٹک ٹک اور کیونکہ ہم نے اس فیلڈ کو مثلا کہ ایک یہ ٹائم پاس کے لیے اچھی فیلڈ ہے ٹھیک ہے ٹک ٹک ہم اس کو بنا کر اگر لگاتی ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو ایک ایزا فن جسے کہہ دیں کہ یوز کرنے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ فنی یا پویٹری پر ہی کروں زیادہ ایکٹنگ میں پویٹری اچھی لگتی ہے پویٹری اچھی لگتی ہے تو سننے میں اور پڑھنے میں بہت مجھے ہے پسند ہے تو اس وضع سے میں پویٹری وغیرہ پر یا فنی کلیپس کے چنل کوئی میری وجہ سے سمائل دے دے گا میری ویڈیو دے کر تو اس پہ کام کرتے ہیں بس بہت اچھی بات ہے فنی والی بات تو سمجھ میں آتی ہے پویٹری والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن جہاں پر فنی کی ہم بات کریں تو یقیناً اسے آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بڑے فریش موٹ کا ہے اچھے موٹ کا ہے اچھے مزاج کا ہے ہسنا پسند کرتا ہے ہسانا پسند کرتا ہے اچھا یہ تو بات ہوگئی فنی کی جہاں پر ہم پویٹری کی بات کرتے ہیں شفق فیاض یہ بتائیے کہ پویٹری کے بارے میں میں نے ایسا سنا ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی محبت ہو جائے اس کو شاعری سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے اگر وہ محبت ہو کے ٹوٹ جائے حاصل نہ ہو تو اس کو شاعری سے بڑا ایک لگاؤ ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہے میں نے بھی ایسا ہی سنا ہوئے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جسٹ ایک جسٹ ایسا ہوتا ہے جسٹ ایسا ہوتا ہے جسٹ ایسا ہوتا ہے آپ کا اپنا بکس پڑھنے کا سٹیڈ کرنے کا بہت شوک رہا ہے کسی ٹائم پہ بہت بہت نورز بغیرہ بھی پڑھے تھے جب ٹائم تھا لیکن آسطا آسطا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے پویٹری ہاں آج بھی سمٹیم دل کرتے ہیں تو پڑھ رہتے ہیں کسی کی بک پکر کے اپنے پویٹری ہوتا ہے روانٹیگ پویٹری ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی پویٹری ہوتا ہے جن کو پڑھ کے ہمیں انفرمیشن یا ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس طرح کی لائف پریکٹیکل لائف کیسے ہماری گزر رہی ہے تو اس شوک سے اس حساب سے پڑھتے ہیں لیکن بہت کم پہلے سٹوڈن لائف جب تھی تب زیادہ پڑھتے تھے اب تو کام ہو گئے ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے کہ سٹوڈیز کہاں تک ہی ہیں آپ نے کہا نا جب کبھی سٹوڈیز کرتے تھے اس طرح میں ایسا بھی کرتے تھے کہاں تک سٹوڈیز کمپلیٹ تھی سٹوڈیز کمپلیٹ تھی سٹوڈیز کمپلیٹ تھی اس کے بعد گریجوشن کمپلیٹ نہیں یعنی کی کیا ایکسیم نہیں دے ایکسیم کے ٹائم پہ سکپ کر دیا اچھا کہ بعد میں دوں گی لیکن بس پھر ایپ پہ ہی ان کے ساتھ میں نے بھی کام سٹارٹ کر دیا تو بس پھر بیوٹیشن کی فیلڈ میں اور سٹوڈی کنٹینو رکھنا میرے لئے بہت مشکل ہو دیا تھا میں نے سوچا کہ چونو اس سال اگزائمز نہیں دیتی اگلے سال دوں گی اگلے سال دوں گی وہ اگڑا سال ابھی تک نہیں آیا پھر دیئے ہی نہیں اگزائم ہی نہیں دیئے پھر اس کو نا بس پھر بیوٹیشن کو ہی زیادہ فاکس کیا کونٹینو کیا اچھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک کی طرف آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور وہ کون سا لمحہ تھا جب فرسٹ ویڈیو بنائی تھی کیا ذہن میں آیا تھا کچھ بھی نہیں بہت سونا کہ یہ آج کار ایپ آئی بھی ہے ٹک ٹاک جس پہ بہت آج کار لوگ اپنے ان ہو رہے ہیں ان ہو رہے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو شو کرواتی ہیں پہلے تو سٹارٹ میں تو میں نے اپنی جو ہماری فیلڈ بیوٹیشن کچھ بھی چھپا واہ ایک ٹاکٹر بھی ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا میرے اندر بھی تھا میں نے کہا چلو اسی بہانے میں بھی تھوڑا سا اس کو یوز کر لیتی ہوں اور پھر میں نے اس کو اپنی بھی ایک دو ویڈیوز لگائی مجھو اس پہ رسپونس اچھا ملا فیملی میں فرینڈز نے کسٹمرز نے کلائنٹس نے بہت پسند کی کہ اچھی بناتی ہو بنایا کرو تو بیس میں نے بنانی شروع کر دی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو بھی ساسا لائک میں رکھتے ہیں زیادہ تر لائکس وہ بالوں کے ہیر سٹائلنگ اور پولر کی ویڈیوز ہیں اس پہ آتے تھے یا اپنی پرسنل پہ آئے نہیں دونوں پہ دونوں پہ آئے دونوں پہ آتے ہیں مجھے دونوں پہ آتے ہیں اور بہت اچھا رسپونس ہے میرا مجھے ابھی دعا کوئی بھی ٹک ٹک پہ کوئی نیگیٹیو اس کے رسپونس نہیں ملا ٹھیک ہے میں لگاتی ہوں تو اس میں فیس پر کوئی شعر سنا دے اچھا سا نہیں ایسے زبانی نہیں ایسے زبانی نی یاد ہے بتائینا اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے پڑھنے کا بس کے بکس وسی شاکر بہت پڑھاو ہے اور پرمین شاکر کو بہت پڑھتی نہیں ہوں ٹھیک ہے نام اکبار کی بہت بھڑی فین ہوں ان کو بھی پڑھتی ہوں لیکن یاد نہیں رہتا اچھا کوئی بھی یاد نہیں رہتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے شفق جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے حوالے سے ٹک ٹاک یقینا ایک ایسی ایپ ہے جس پر بہت سے لوگ اچانک سے اکٹھے ان ہوئے اور بہت کم ٹائم میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی اور یقینا ان کو آج جو پروگرامز میں بھی بلائے جاتا ہے ٹیم پر بھی بلائے جاتا ہے مختلف ایونٹس میں بلائے جاتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹک ٹاک کے ذریعے کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فیم لینا کیسا ہے اچھا ہے میں نے کہا کہ ہمارے جو پاکستان میں جتنا ٹائلنڈ ہے ان کو سب کو چانس نہیں ملتا اور اگر ٹک ٹک کے تھروں ان کو چانس مل گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیم کر سکیں کیونکہ کچھ بچوں کو لوگوں کو فیم ہونے کا شوق ہوتا ہے جس ٹھیک ہے اور کچھ کو ہوتا ہے کہ ہمارے انہوں نے ایک ٹائلنڈ ہے وہ بہت اچھی ٹک ٹک بناتے ہیں میں نے ابھی تک ان میں کسی میں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بھی انہوں نے ایسی ٹک ٹک بنائی جو نہیں بنانی جائیے تھی یعنی کہ نیگیٹیف ہے بہت زیادہ ان کی پوزیٹیف ٹک ٹک ہوتی ہیں جنہوں نے دیکھیں آپ جن کو ایشو ہے وہ لایک نہ کریں وہ نہ دیکھیں وہ ٹک ٹک ہی ڈیلیٹ کر دیں اپنے موبائل سے اور جن کو ایشو نہیں ہے وہ لایک بھی کرتی ہیںی کمنٹس بھی اچھے کرتی ہیں اور بہت اچھی ٹک ٹکس بناتے ہیں بلکہ اچھے ٹک ٹک کے ذرگیے سے کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیمین ہیں جو فیمیز ہیں وہ ٹک ٹک کے ذرگیے سے باہر کا کھلی چکر شکر بھی لگائیں ہیں لوگوں نے ان کو سپانسر بھی کیا ہے بالکل ایسی ہی ہے تو ابھی کوئی ایسی اوفر آئی ہے نہیں میں نے کہا میں نے ابھی کوئی سٹارٹ کیا ہے اور ابھی تک ایسی فیل ہر کوئی افرن نہیں ہے ابھی تک میں اپنے تک محدود ہوں ابھی تک اپنے تک بنا رہی ہوں اور جتنا بھی میں اپنا کام کرتی ہوں چاہی میرا وہ شوٹ سے ہو یا میک اپ سے ہو یا بیسے اگر میں فری بیٹھی ہوں تو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوٹ ڈیلی کی کر دوں شوٹس کی حد تک بات کریں تو شوٹس میں کام کرنے کا زیادہ مزا آیا یا ٹک ٹک میں شوٹس کو کیسا پایا شوٹس کا دیکھیں آپ کا وہ دونوں فیلڈ مز کے فیلڈ ہیں ڈیفرنٹ لیکن جوائن ساتھ میں ہو جاتی ہیں ٹک ہے ٹک ہے کیونکہ دیکھیں جو شو بیس کی دنیا ہماری اس میں میک اپ ہمارا یا شوٹس آگئی یا ٹک ٹک بھی آگئی تو یہ سب گھوم گما کر ایک جگہ پر ایک پوائنٹ بھی آگیا ٹک ہے لیکن فیلڈ ٹائم ٹیبل سب کارڈیفرنٹ ہے ٹک ٹک میں یہ ہے کہ میرا جگ دل کرے گا میں فری ہوں گی میں ٹک ٹک بناوں گی اور شوٹس کے لیے آپ کو پروپر جانا پڑتے ہیں آپ کا اپنا اپنا پروپر ٹائم ہوتا ہے آپ کا پورا ڈے ہوتا ہے یا نائٹ ہوتی ہے تو آپ نے پورا کام کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے نہیں کام کرنا ہوتا ہے بہت ساری میند کرنی پڑتی ہے اس میں اور بسکہ کام دیکھیں کوئی بھی بڑا نہیں ہے سب اچھی ہیں میں شوٹس کی بات کرنا چاہ رہی ہوں یقیناً کام سب ہی اچھے ہوتے ہیں اور اچھے ہیں تو آج تک چل رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں شوٹس کے حوالے سے ہی بتائیے کہ لان کے شوٹس کیے ہوں گے اسی طریقے سے اگر ہم ونٹر سیزن کی بات کریں تو اس کے بھی کیے ہوں گے تو شوٹس کرنا مشکل لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایکسپریشنز دینا اور باڈی لینگوچ آپ کی بڑا مشکل کام ہے سٹارٹ میں سٹارٹ میں تھوڑا سا مجھے ہوا تھا لیکن اب آسطہ سٹارٹ یہ ہے کہ دیکھ کر جو اپنے سینئرز ہیں ان کو دیکھ کر میں بہت سارا سیکھ کر تو کارڈیوں پر فورم اور اب اچھا رسپونس ہے سٹارٹ میں واقعی میں مجھے بھی شروع تھا کہ کیسے فیس کرنا ہے کیسے باڈی کو ایسے کرنا ہے مجھے ہو گیا تھا بلکل میں ٹوٹلی میری مجھے فیلڈ بیوٹیشن کی فیر سے ایک دم سے آپ موڈلنگ کی طرف جاؤ گے تو آپ کو پتہ ڈیفرنٹ مشکل ہو جاتا ہے موڈلنگ بھی یہاں اچھی ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کنفیوز کرنے والی ہے کہ آرڈینس کے سامنے آپ نے اپنے کی اٹووک کرنی وہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں کراسیز دیتی ہوں بیوٹیشن کی اور پلس میرا وہ ساتھ میں ہوتا ہے یعنی کہ ہماری ورکشوپس ہوتی ہیں بھڑی بھڑی کافی جو ہم لوگ کافی ماری اس میں ہمیں 5,000, 10,000 کی گیجنگ ہوتی ہے تو ہم یزتو ہیں ہمیں اس چیز کا اتنا نہیں کنفیوز نہیں ہوئی میں پسٹم بھی جب میں نے کی تو میں کنفیوز نہیں ہوئی تھی میں نے بہت ایزی لی اور بہت رولیکس ہو کے کیا تھا اچھا موڈلنگ کا سب سے اچھا ایکسپیریئنس کو ہی جو ہمارے سے شیئر کریں سب سے اچھا ایکسپیریئنس جو میں نے بہت رہا رہا کا سونگ کیا تھا مجھے اس میں بہت مسایا بہت انجوائی میں نے کیا اور جو میرا ٹوٹ ہتنا بھی وہ ٹائم پریئر تھا میں بہت انجوائی کرتی رہا کونسا سونگ ان کا چمکیری سونگ اس میں میں ویشریات ہیں اور اس کے ساتھ میں جو میں ویشریات کی جو سیسٹر اس کا میرا رول تھا بہت اچھا وہ فن بھی مصر کے ڈانس کرتے سونگ بھی بہت مزے کا تھا اور انجوائی کیا ہم لوگوں نے کافی سوٹ ٹائم بھی بہت انجوائی کیا میں ہی شی یاد سے کیا سیکھا جب انسان کسی سینئر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے بہت کچھ سیکھتا ہے تو میں ہی شی یاد سے کیا سیکھا میں ہی شی یاد سے یہ ہی مزے کا کھا کہ وہ اپنا کام بہت یعنی کی میں نسے کرتی ہیں اور بہت جلدی وہ پک کرتی ہیں کہ ڈریکٹر کیا چاہر رہے کس کی کیا سونگ کی کیا ڈیمانڈ ہے انہوں نے مثلا کہ جس ایک لائر سا انہوں نے ہنٹس دیا کہ اس طرح کا ہمیں چیز چاہیے انہوں نے اسی طرح پرفارم کر کے دکھایا تو بہت جلدی وہ پک کر کے ایک تیک میں دو تیک میں کام کمپلیٹ کام کمپلیٹ وہ بہت جلدی پک کرتی ہیں اور بہت اچھی ایکٹرز ہیں وہ بہت اچھی مجھے بہت مزا آیا ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے ان سے جو آپ نے سیکھا وہ شیئر کریں ہماری ساتھ آپ لوگوں مثلا کہ جب آپ ایک کام کرنے کے لئے سامنے آئے ہو کاملے کے سامنے وہ کنزیر ہیں وہ تو بہت سینئر ہیں وہ تو کنفیوز نہیں ہوتی کیونکہ میرا بلکل فرس تھا اچھا ایک ساتھ ہاں فرس اور دوسر تھا سینئر بندگیٹا ساتھ سینئر کے ساتھ تو سامنے ابرارو رک بھی تھے اور میں بھی شیاد بھی تھی تو میرے لئے تھوڑا سا پہلے کسے چانس ملا بس مل گیا چانس ایسی بیٹھے بیٹھے بات ہو رہی تھی کہ جی ابرارو رک کا سونگ ہے میں نے کہا میں نے اس میں جانا ہے اچھا انہ نے کہا کہ سیڈ رول ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں تو مسکر ابرارو رک کا سونگ ہے کیونکہ ابرارو رک میرے پیورٹ سنگر ہیں ٹھیک ہے اور نامبر سنگر ہے اور میں نے کہا میں بھی شیاد اور ان کے ساتھ کام کرنے کا سب سے فرس چانس ہی مجھے ان کے ساتھ مل رہے ٹھیک ہے میں نے کہا میں نے اشک میرا اس میں ایک جھلک بھی آ جگی میرے لئے وہ بہت ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا میرا ایک سپینئنس رہا کیونکہ ابرارو رک بہت اچھے کوپریٹیٹ ہیں اور بہت مصر کہ ہم نے جتنا بھی ہم ٹائم رہے بہت انجوائی کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھر فرینڈلی پر ہو رہا یہ نہیں کہ وہ سینئر ہیں اور ہم جونئر ہیں تو ہمیں جونئر ہیں تو ہمیں کوئی بات نہ کریں جا ہم سے پیچھے نے تھوڑا سا ہوتا ہے ایسا سننے میں بہت کچھ آیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ساتھ میں ہم بیٹھیں ہیں کھایا بھی ہے کھانا بھی کھایا ہے ساتھ میں کام بھی ساتھ میں کیا ہے انجوائی بھی کیا ہے سب کچھ ماشاءاللہ بہت مسائے ہیں ابرارو رک نے کیسے ٹریٹ کیا کیسے سمجھایا کیسے بتایا ڈانٹ کے پیار سے سمجھا کے بہت پیار سے بہت سوفٹ پرسنٹ ہے بہت ہی سوفٹ مجھے رگتا تھا کہ وہ تھوڑے سسٹرک ہوں گے لیکن وہ بہت سوفٹ اور انہوں نے کہا کہ میں اس تنا کچھا رہا ہوں ہم تو ہم نے کہا اچھا ہم پیچھے بیک پر کھڑے ہیں اب ہمیں نہیں پتا رہا لیکن انہوں نے کہا جا ارد اپنے فیس پر تھوڑا سا سمائل لیا مجھے انہوں نے کہا ایک لڑکی تو ان کو کبنے فیس پر سمائل لیا انجوائے کرو انجوائے مجھے انجوائے کر رہے ہو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے سہی انجوائے کر انہوں نے بہت میں اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اس میں ہمارے ساتھ نا سونگ میں بہت مجھے بہت میرا بیسٹ ایکسپریئنس تھا جب آپ کا سونگ ہوا کمپلیٹ آپ کا شوٹ کمپلیٹ ہوا تو پر شاباش ملی کے ڈانٹ پڑی نہیں نہیں شاباش ملی کیا تھا انہوں نے کہا بہت اچھا آپ نے آپ کا فرسٹ تھا کیونکہ ان کا پتہ تھا میرا فرسٹ thankfully انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کی ہے اور بہت easily parenting فیل نہیں ہونے دیا آپ نے کہا آپ کا فرسٹ ہے م��가 بالکل بھی میں نے ریلیکس ہو کر جیسا انہوں نے کہا جیسا چاہا رہے تھے میں نے ہم نے ویسا ہی وہاں پر پر فرسٹ کیا بہت نجوائے کر شرمارہی تھی ٹانگو میکب کا پاہن کی نہیں نہیں پھول کانفیڈنٹ پھول کانفیڈنٹ ہی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوا میرے ساتھ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیمرے کے سامنے ڈر جاتے ہیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے کپ کپاہٹ ہوتی ہے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں بلکل 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 کیمرے کو ایک بہت بڑا جن سمجھا جاتا ہے ہاں جی بلکل ایسی ہے تو جب آپ نے فرس ٹائم ابرا رول حق کے ساتھ مہوش حیات کے ساتھ آپ نے اپنا سانگ جو ہے اس کو شوٹ کروایا اس میں اپنا کریکٹر ادا کیا وہ لوگ جن کا فرس ٹائم ہوتا ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ان سے کیا کہیں گی دیکھیں ہمارے جو سینئر ہوتی ہیں نا ہمیں ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے بلکل ملتا ہے آپ اگر ان کے ساتھ آپ اگر کنفیوز ہو کر پیچھے بیچھے رہو گے تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکو گے اور میرے اپنے ان کے ہمیں خوشی سب کو کر دی اور میرے ایک چیز کنفیدے ہیں وہنے کے ساتھ عبر ادھرے ہیں میں تو چھو خوشیر یاد کے ساتھ نہیں ہے میں تو چھو خود کہا مینے کہا میں ایک چر لی ٹو لے گئے پہلے میں نے اکھلی مجھے رگا مجھے اچھی نہیں یائی میں نے اچھی نہیں یائی میں نے ان کے ساتھ پانچ چھے پکٹر سے بھی انہوں نے مجھے کہا بس کر دو کتنی پکٹر سے لینی ہے سیلف یعنی ہے ہم لوگ خود آگے ہوں گی تو ہمارے ساتھ کام اچھا ہوگا نا اگر ہم اپنے سینئر کے سے ڈرتے رہیں گے اور ان سے دیکھیں جو ہمارا سیکھنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے ڈر کے گزار دیا تو ہم آگے کیسے بھریں گے میں نے ان کے ساتھ کام کی ہے ٹھیک ہے وہ میرے سینئر ہیں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور جو ہمارے جتنے بھی سینئر آٹریس ہیں سب بہت زبردست ہیں ان سب کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ کام کرتے وقت کام پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے کام کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے بیوٹیشن ہے بہت اچھی جناب آپ اور بیوٹیشن کی کلاسز بھی دیتی ہیں وہ لوگ جن کو اس میں انٹرسٹ ہے کورسز کر رہے ہیں ان کو آپ پڑھا بھی رہی ہیں کلاسز بھی دے رہی ہیں بیوٹیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ ڈاؤن میں کتنی دلھنیں تیار کی لوگ ڈاؤن میں آفٹر ایت سٹارٹ میں تو بلکل ہمارا کام سٹوپ ہو گیا تھا کیونکہ گورنمی نے بھی پرمیشن نہیں دیوی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کر جو ویڈنگز ہوتی ہیں اس میں بہت سارا اس طرح سے بہت احتمام کیا جاتا ہے بہت سارے ایونٹس ہوتی ہیں تو ظاہر ہے گھر کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے بہت سارے بوکنگز کانسل ہوں ہی پہلے ہماری سٹارٹ میں پھر ہمزان کے لاشت پرمیشن ملی کہ یہ سیلونس بھی اپن ہو جائیں تو اس دوران ہم لوگوں نے آفٹر ایت میں نے آئی تینگ سیکس سو سیونن میں نے کی ہوں گی بیڈر سڈی اور کیونکہ ان کا گھر کا گھر تھا تو ایونٹس ہوتی آپ پکی لہور گی ہیں کیا تیک ہے ٹیک ہے تو بس اس میں یہ ہے کہ جب وہ والا ہمارا سیزن نہیں رہا کیونکہ جب ہمارا پیک ٹائم تھا اس ٹائم پہ لوگ ڈاؤن ہو گیا کرونا آ گیا تو سٹوپ ہو گیا سب کچھ اور اس کے بعد ابھی تک ہم اس لیول پہ بھی کام سٹارٹ نہیں کر پائیں اور شادیاں وگرہ بہت کم ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں اچھا مجھے ایسا لگتا ہے جہاں تک میری نالج ہے شفق میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں شادیاں کام ہو رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ شادیاں ہو ہی نا شادیاں ہو رہی ہیں لوگ اس کو سادگی کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں اور اپنا جو معاملات جو تہ پات چکے جن کی ڈیٹس ہیں جنہوں نے شادیاں کر رہے ہیں وہ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا دھومدام کام ہے تھوڑا سی گیترنگ کام ہے لیکن کام شام سارے ہو رہے ہیں اچھا دھومدام کام ہو یا گیترنگ کام ہو وہ ایک علایدہ معاملہ ہے لیکن دلہن نے تو تیار ہونا ہی ہونا ہوتا ہے لیکن اس مطلب جس میں گیدرنگ کام ہے وہ فنکشن جو ہال میں ہونا تھا برائٹ کو سٹیج پہ جا کے بیٹھنا ہے اس میں لائٹنگ ہے اس میں اسی ہے بڑا کچھ ہوتا ہے اب وہی دلہن جب گھر کے اندر ایونٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس گھر میں جو آپ کی گیدرنگ ہے یہ جو محول ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے اس کا میک اپ بھی کیا ویسے چینج ہوتا ہے جی بلکل میک بھی چینج ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اول تو وہ اتنا ہیوی ڈریسی ہی نہیں ویر کرتی ہیں وہ لوگ اپنے جو ان کے ڈریسنگ تھے انہوں نے وہ سٹوپ کر کے انہوں نے سیمپل سی ایک نکاح ہوا نا نکاح کی جو تھیں کیوں کو فنکشن کو انہوں نے کنٹینیو کر کے رکھا اور اسی پہ ہی انہوں نے اپنا سارا میک اوبر بھی کروایا کیونکہ دیکھیں اگر آپ ٹوٹل برائیڈر لوک دیتے ہو تو پورا آپ کا ایک ہیوی لک ہونا اگر آپ کی فوٹی کی گیدرنگ ہے اور اس میں اگر ہم برائیڈ کو بھی ایک بہت ہیوی لک دے دیں گے تو وہ برائیڈرشی نہیں لگے گی وہ اوبر لگتی ہے پھر جیسے سیزن بھی چینج ہو گیا ہے موسم بھی چینج ہے تو اس حساب سے بھی میک اپ چینج ہو جاتا ہے فیشن چینج ہو جاتا ہے ہمارا تو ہم پھر اس حساب سے سوفٹ میک اپ کی طرف آجاتی ہیں برائیڈ کو بھی چینج ہے کہ ہم نے اس کو لک وہ اچھا لڑکیوں کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے وہ بھی سیمپل تیار کر دیا ہے نہیں ہمیں تو اچھی پروپر اگدولن چاہیے بہت 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 میری دو تین کسپمرز کی تو یہی ڈیمانٹ تھی کہ نہیں آپ نے پروپر ہی اس کو کرنا ہے چینج ہے حالانکہ ان کی ڈریسنگ ایسی نہیں تھی کچھ کی اور کچھ کی ڈریسنگ اچھی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر بھی آپ ہمارا کریں کیونکہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے لون میں کافی بھڑا ایونٹ اپنا رکھا ہوا تھا کچھ کے جن کے ایسا ہوتا ہے وہ کافی اچھا کر لیتے ہیں لیکن بہت آئی تنگ بہت کام اس لیول کا کام نہیں ہوا چیک ہے اس لیول میں بیڈر ریڈی ہوئی ہے اور نہ ہی اس لیول پر آ کر آپ کا باقی کوئی کام سٹارٹ ہوا ہے چیک ہے اب جب سٹارٹ ہوگا سیزن تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک بہتر کرے کا سب کے لیے انشاءاللہ اچھا یہ مجھے بتائیں شفاق فیاس کہ جیسے کہ ہم برائیڈ کے حوالے سے بات کریں دلہن کے حوالے سے بات کریں برائیڈل پیکچس سے مراد کیا ہے برائیڈل پیکچس میں برائیڈل کو ٹوٹلی ایک فریش لک دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا ہیئر ڈائنگ ہ исھ تو ایوری تھن میں بلف اور ایور الرح ویراغ کے لیے میٹھی کیسی ٹوٹلی میٹی پڑی سے سال کرتے ہیں اگر آپ سیکھ مانت پہلے بھیکنگ کرواتe ہو تو اس کا ایک ٹائمagne اور تارہ سے چینج ہوگا اگر آپ اپر �ے پہلے کام کرواتے ہو تو پیکچس سے اس کا olur لیکن آج کل آپ کو پتے ہیں کہ سیکھ مانت پہلے تھری مانت پہلے بھیکنگ ہو جاتی ہے چی م крепدو؟ مرکول مارچانا سے دیمار تک بکنگ تھی اچھا فیلحال میری سٹو آپ رہے ہیں اب تو ابھیلی مجھے لگے اور جیتنا بھی میں مارچ کے بارہ مارچ سے پہلے تک میں نے جیتنا بھی اپنا برک کیا وہ میری تقریباً سال سال آٹھ ماہ پہلے اسنہ کی بکنگ گئی ہوئی کیونکہ لوگ پہلے بکنگ کرویا تھا کیونکہ پہلے ہی پلان کیا جاتا ہم نے حضوری پر شادي رکھنی ہے اپنا ایونٹ کرنے کچھ کے ہوتا ہے آٹ آف کنٹری سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے فیمنی والوں نے کچھ کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے اس سٹائل سے اپنی کرنی ہے تو ویڈنگ یا ان کو ہال نہیں ملتا اور سم ٹائم آپ بیوٹیشن سے پارمنٹ پر نہیں ملتی نا یہ بھی تو ہوتا ہے سر جاتا ہے کہ آپ جہاں سے ریڈی ہونا چاہ رہے ہیں وہاں سے آپ کو پارمنٹ نہیں ملی تو آپ ریڈی کہاں سے ہوگے پھر ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہماری یہ ڈیز ہیں ان ڈیز پر آپ ہمارے ٹائم ڈے دیں گے تو اس حساب سے ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی ٹوٹلی ورک ہے وہ بہت اچھا پیٹ رہتا ہے برائٹ کا برائٹ کو ہم نے ایک سپیشل ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے پیکیجز میں اگر آپ ہمارے پاس 3 منت پہلے یا 6 منت پہلے بوکنگ کرواتی ہو تو ہم اس کو بلا کر اس کا پرپر ایک پیکیج ہر منتھلی دیتی ہیں اس کو ایک منتھلی اس کو فریش کرتی ہیں تاکہ کیونکہ مارکیٹوں میں اور شاپنگ کر کے برائٹس کافی ڈل ہو جاتی ہیں ان کا کلر بہت ڈل ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ایک ساصل اچھا ایک شفاق فیاض تیاری ہوتی ہے دلہن کی جس میں دلہن کو تیار کیا جاتا ہے میک اپ ہوتا ہے اس کا اس کی سکن کو فریش کیا جاتا ہے ایک تیاری ہوتی ہے دلہن بننے سے پہلے کی تیاری جس میں شاہد آپ لوگ فیشلز کرتے ہیں سکن کو پالش کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس تیاری میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کتنے عرصے کی ہوتی ہے اور کیا وہ ضروری ہوتی ہے ہر دلہن کے لیے جی بلکل وہ بہت میک اپ سے پہلے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھو آپ جب ہم لوگ ان کو یعنی کے جو اس کا برائٹ کا ڈے ہوتا ہے براد کا تو ہم برات کے ڈے کے سافتے کو نہیں بلائیں گے ہم اس کو بلائیں گے اس کا نکاہ کا یا اس کا مائیو کا فنکشن کس دن سٹارٹ ہو رہا ہے ہم اسے تین دن پہلے چار دن پہلے اس کو بلا کر سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر جائے کیا آپ کو پتہ ہے آج کار بہت لونگ ویڈنگز کے ڈے جاتی ہیں مائیو نکاہ مہندی برات دھولک اور ولیمہ پھر مقلابے کے لیے بھی اب آج کل بریڈر ریڈی ہوتی ہیں تو اس کے ساپ سے ہم لوگ نے پورا دیکھے اس کے جتنے بھی ڈیس میک اپ کرنے ہوتے ہیں اس کی سکین بہت میک اپ سے بھی آپ کو پتہ ہے خراب ہو جاتی ہے تو ہم نے سکین کو فریش رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری سکین جو ہے برائٹ کی وہ کم اتنی فریش ہو کے ہم جب اس کا میک اپ کریں ہمیں میک اپ کرنے میں سانی بھی ہو اور اس کی لک بھی چینچ لگے اور فریش لگے تو اس لئے ہم لوگ کم از کم اس کا پیکیج ہوتا ہے ون ویک پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کی ایونٹ سے ون ویک پہلے ان کا پیکیج سٹارٹ ہو جاتا ہے جو سپیشل ہوتا ہے جس میں ہمارا فیشل بھی آجاتا ہے ہیئر کلر وغیرہ آجاتا ہے کرٹنگ آجاتی ہے اور ویکسنگ مینی پیڈی نیل سٹارٹ وغیرہ نیل کچھ کرواتے ہیں کوئی آئی لیشیز آئی فیشل آپ کو پتہ اچکل چلنے نہیں ہیں آئی بروز کو کروانا ہوتا ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت سارا اس میں ہے تو ہم سب سٹارٹ کر دیتے ہیں صحیح ٹائم کون سا ہوتا ہے مہندی لگانے کا مہندی لگانے کا رات کا نہیں مطلب فر اگزمپل کہ آج بار آت ہے کسی لگتی کی تو مہندی کب لگے گی ایک دن پہلے ایک دن پہلے کیونکہ دیکھو مہندی والے دن اگر آپ کی تھیم ہے جیسے آج کل تھیم چلتی ہیں کہ مہندی والے دن انہوں نے وہ گول ٹکا اور وہ آرپلائن کے ساتھ مہندی کو رکھنا ہوتا ہے تو اس دن تو چلو آپ کے مہندی والے دن پھر آپ کی وہ تھیم ہوگی پھر آپ نے جیسی نا برائیٹ بڑھنا ہے اس دن مارننگ میں آپ مہندی لگواؤں گے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ بہت ڈیسٹرڈ بہ جاتا ہے ہمارا جب وہ مہندی لگوا کر ہمارے پاس جب تک وہ پوچھے کہ اس کا ٹائم ہاف دے جو اسی میں گزر گیا پھر ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کام ہو جاتا اس کو ریڈی کرنے میں کیونکہ ہمارے پاس آرڈی بہ بوکنگ ہوتی ہیں تو ہمیں پورا ایک منیج کرنا ہوتا ہے تو مہندی کا ارنجمنٹ نہیں آپ نے رکھا ہے مہندی کا بھی رکھا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کتے ہیں ہم نے باہر سے لگوانی ہے ہم نے فرانی جگہ بوکنگ ہے میری کزن لگاتی ہے میری سیسٹر آج کر آپ کو پتے ہیں ہر گھر میں تو بیوٹریشن ہے ہاں تو وہ ہم تو وہاں سے کروارے مہندی کا موسکلی میرا جو ہوتا ہے وہ سکیپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مہندی میرے پاس کلائنٹس یہ رواد سنا جاتا تھا کہ مہندی والے دن دلہن جو ہے وہ بڑی سمپل ہوتی ہے لڑکی اب مہندی والے دن بھی پورا یلو اور گولڈن شیڈ میں میک اپ کیا جاتا ہے بلکل بلکل بتائیے اب اپ ڈیٹس کے ہیں کہ مطلب یہ چیز اچھی ہے میک اپ ہونا چاہیے یا مہندی پہ بڑی س مہندی پہ بڑی سخشہ خوشید ہی اب ہیں پیوٹر systematically يفے بڑی اس س fauc 一muиной من ان سکی فرمائی بڑی سخشید لگائیں وہ راک کرو ت وال اب کو بڑی سخش میلے کو знаем ہم جورڑوں یا anders اور مواز эта صافت سکینا ہے انos ۔ ج دنوب کی دل ہوا میڈی پہ ت таی سرک سے ہے مہندی اپ رڑاب ک 사고 سکشکی کی indulفقی twelve دنہیں آگے سکنا چاہیے کہ دو دن آپ کیا کروگے بھی لکھ دیں گے تو پھر برات اور بلیمے پہ ہمارے پاس ہے برائیڈل بیس میں کونسی یوز کرتی ہیں اور وہ کتنی دیر میں بنتی ہے اور وہ کتنی لیئرز ہوتی ہیں موشلی میری جو میں یوز کرتی اس میں ثری ہیں اچھا بیس میری ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ٹی وی اور پینکیک ہوتا ہے ہمارا جس میں وہ ہم فکس کرتی ہیں اور سامے ایک مارا کمپیک پوڈر ہوتا ہے جسے لوگ کیا جاتا ہے بیس کو اور کچھ سکینس ایسی ہوتی ہیں کنسیلنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے پہلے بہت زیادہ کنسیل کر کے تو پھر بیس بنای جاتی ہے تھری سے فور بیس ہوتی ہیں جو یوز ہوتی ہیں لیکن برات اور بلیمے پہ ٹھیک ہے مہندی پہ مہندی پہ پس لائر سی ہم نے ان کو کنسیل کیا اور ایک لائر سی سوفٹ سی جو نیچرل ہم بیس گھر میں وہ بناتی ہیں اسی طرح کی بیس ہم بناتی ہیں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلہن کو بلکل ریڈ میں شمر میں فنکی شیڈز میں بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں آج کل کی دلہنوں کی میں بات کر رہی ہوں فنکی شیڈز کی طرف جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس کا ڈریس فنکی ہے مینس مجنڈا ہے پنک ہے کوئی بلو میں آ رہا ہے تو پھر اس کی لپسٹک بھی ڈاک ہونی چاہیے یا لائٹ ہونی چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آج اس میک اپ کیس طرح کا ہے اچھا لپسٹی کا تعلق دریس کے کلر سے نہیں ہوگا اگر آپ برائیڈل کی میں بات کروں گا اگر میں نے برائیڈل کا ریڈ کلر کا اس کا فزڈی کا لہنگا ہے تو میں اس کی آئیس پہ زارے ریڈ کلر نہیں لگاؤں گی ٹھیک ہے کیونکہ آئیس پہ ریڈ کلر میک اچھا لگتا ہی نہیں ہے سب کا اپنا سٹائل بھی ہے لیکن میرا سٹائل ہے کہ میں اس میں ریڈ میک اپ نہیں کرتی لیکن لپسٹک میں اس کو ریڈ لگاتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ برائیڈل کی جب آپ اس کو ریڈ لپسٹک ریڈ ڈرس کے ساتھ لگاتی ہو تو وہ اس کو اندر نے ایک زیادہ روپ آجاتا ہے کھل جاتی ہے جی زیادہ وہ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ڈل میں رکھتی ہو تو میک اپ آپ کا جتنا مرضی آئیس کا اچھا ہوگا لیکن اس کی وہ لک نہیں آئی نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی دلہنے ہیں ان کو ریڈ لپسٹک ہونی چاہیے اگر ریڈ ڈرس ہے نا اگر ریڈ ڈرس ہے اگر ریڈ نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرس دے میں بھی گولڈن کلر کرتے ہیں تو وہاں پیچ پنک سا لگا لیں لائٹ سا ٹھیک ہے اس میں آپ لائٹ چلے جاؤ گے لیکن اگر آپ ریڈ ڈرس ہے تو اس کے ساتھ ریڈ لیکن اگر آپ نے جیسے سیکنڈ ڈے میں ہمارے پاس موشلی ہوتا ہے کہ گرین کلر ہوگا پیچ کلر ہوتا ہے یا میکسی ہوتی ہے پرپر کلر ہوگا تو اس کے ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پرپر کے ساتھ پرپر کلر ہی لگا دیں لائٹ سا ٹھیک ہے اس میں آپ نے پنک کی ہی رکھنی ہے لوگ ٹھیک ہے اس میں آپ نے زیادہ سیکنڈ ڈے میں ہم میک اپ کو تھوڑا سا چینج لک دے دیتی ہیں میک اپ کو ٹرینڈ رہا ہمارے کے پر ٹھیک ہے میک اپ کو ٹرینڈ ج کروڑا ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا طرح لکس ٹھیک ہے کے ساتھ میک اپ کے ساتھ اپ کا ایک سٹائل بھی بہت کانٹر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پوری پirsiniz ٹھیک ہے آپ کی پوری پسنیلیٹی تب تک چینج نہیں نگ گئی آپ کی ہی سٹائل جب تک نہیں اچھا ہوگا تو برات پر اپ اس کو ایک سمپل سا دیسنٹ سا کلاسک ٹائپ اس کو ہی سٹائل دو نہ کہ آپ اس کے وہ کلز ڈال کر یا ہیوی لک دے دیں جیسے آج کل چل رہے ہیں اور ولیمے پہ آپ اس کو وہ لک دو کہ وہ اس کی برکوٹ ڈیفرنٹ لک لگتی ہے اگر آپ نے اس کو ڈیفرنٹ جیسے میرے پاس بکنگ سواتی ہیں تو میرے پاس سارے ڈیس کی بکنگ سواتی ہیں تو میں نے اس کو ڈیفرنٹ لک ایسی ہی دینا ہوتا ہے کہ برات پہ میں اس کو اس طرح کا سٹائل دوں گی بلکہ سوارف سا سمیٹا ہوا جورا سا سیمپل سا بناوں گی اور ولیمے پہ میں اس کو ایک ہیوی کلز کے ساتھ کیا وجہ ہے ولیمے پہ کیوں ہیوی برات پہ کیوں نہیں ہیوی دیکھو ولیمے پہ ایک تو نہ آپ ایزی برائیڈر رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ برائیڈر دیکھو زیرہ ایک گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر جانے ہیں کنفیوز ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اتنی ہیوی سٹائلنگ کو اپنا کسے کور کریں گی اور برائیڈر کا موسٹلی جو فوڈو شوٹ بھی ہوتا نا وہ سیکنڈ ڈے اچھا فرس ڈے آج کار اب تو ہو رہے لیکن کم ٹھیک ہے اس طرح کنی ہوتا ٹھیک ہے تو آپ چینج کیسے لوگ دو گے اگر آپ برات پہ لے دین اس کو فرس ڈے پہ اس کو اگر آپ ہیوی لک دے دو کہ ہی سٹائل کی تو سیکنڈ ڈے پہ آپ اس کو کیا سیمپل سی لوگ دیں گے وہ تو چھین ہی لگے گی ٹھیک ہے یعنی کہ آستہ آستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آتے جاؤں ٹھیک ہے تو آپ کی وہ لوگ ڈیفرنٹ ہوتی جائے گی لیمے پہ وہ ٹوٹلی چینج لگتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کی بلکل لوگ چینج کر دیتے ہیں اگر ہم نے مہندی پہ ماری لوگ کو آڈے میں نے ایسا سنے کہ جو میکپ آٹیسٹ ہوتا ہے یا جو آپ کی بیوٹیشن ہوتی ہے سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو کیسا دکھانا ہے یقینہ نہیں سہی ہے اگر آپ کا فیس ہیوی بھی ہے تو اس کو پتلا کیسے کرنا ہے اور اگر پتلا ہے تو اس کو ہیوی لک کیسے دینی ہے کیا سمجھتی ہیں کس حد تک درست ہے یہ سیمٹی پائی پرسنٹ بیوٹیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ڈے دھولن کو بہت روپ آیا ہے ہے آج زیادہ گلو کر رہی ہے سایکنڈ ڈے دی پر زیادہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیوٹیشن کا ہی کام ہوتا ہے بیوٹیشن ہی اس کو ایک لک دیتی ہے تو آپ دیکھو ہم لوگوں نے اس کو میک اپ کے دیکھیں آج کار میک اپ کے جیتنے بھی 50 سے میک اپ کے جیتنے بھی 75 سے میک اپ کے جیتنے بھی سٹائل آنے ہیں ٹھیک ہے سٹائل کو ہم نے کس وقت کس دی پہ کس طرح کا سٹائل دیں ہیں میک اپ اور سٹائل کا اسے اس کی لک چینج ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ اس کی لک چینج نہیں کرو گے آپ اس کو ایک ہی لک رکھو گے تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کے سارے دیس سیم لگے گے اور کچھ فیس ایسے ہوتے ہیں جن کے ہیوی فیس ہوتے ہیں اگر ہم ان کو سلم کریں تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا ان کا وہ ہیوی فیس ہی ان کو اچھا لگتا روپ ہوتا ہے اسی میں ہی ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے کچھ فیس ہوتے ہیں جو سلم ہوتے ہیں اور ان کو ہم ہیوی لک دینا چاہ رہی ہوں تو وہ ہیوی میں اچھے نہیں لگتا ہے یہ مسئلہ کہ ایک پورا آٹ ہے پورا آٹ ہے بیوٹیشن کا ایک پورا آٹ ہے اس میں ہم نے پورا اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو ایک سکیچ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے کلائنڈ کو کیا لک دینی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ میک اپ کے بغیر بڑے انو سنٹ لگتے ہیں اور جب میک اپ ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے شارپ ہیں بڑی تیز ہیں عمر بڑی ہے میک اپ شاپ ہو جاتا ہے جو لوگ میک اپ شاپ کر دیتے ہیں کیونکہ آج کل آور میک اپ بہت زیادہ چل رہا ہے میک اپ بلا لک جو ہے ابھی تک کسی نے اپنایا نہیں ہے تو سوفٹ میک اپ رکھیں اور جو بچی ہیں ان کو بچیوں والی لک دیں جو بڑی ہیں ان کو بڑیوں والی لک دیں گے یہ قائٹ کرنا ہمارا کام میں کیونکہ دیکھو کلائنٹ آ کے ہمیں یہی کہے گا کہ نہیں آپ میری بیٹی اس کی پندہ سال کی بھی اگر ٹین ایج بھی بیٹی ہے نا تو اس نے کہنا نہیں بھی اس کو فل ہیوی میک اپ دے لیں تو آپ نے اس کو گائٹ کرنا ہے کہ نہیں یہ ٹین ایج ہے انو سینس ہے تو اس کی تو پوری لک جو ہے وہ چینج ہو جائے گی ہیوی لگے گی بھڑی لگے گی اپنی ایسے تو آپ اپنے کلائنٹ کو کنوینس کر کے اس کو ایک سوفٹ سی بیوی لک دو ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے شفاق فیاز جہاں پر ہم دلہن کے بارات کے دن کی بات کر رہے ہیں ولیمے کے دن کی بات کر رہے ہیں مہندی کے دل کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ اس کی بیس وغیرہ جو ہے بڑی لائٹ سی ہونی چاہیے اور سمپل لک جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے مہندی والے دن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ پراندہ وغیرہ پہنا ہو آپ کا فلک بنا ہو آپ کا پف بنا ہو تو بڑا اچھی لوگ آتی ہے آج شکل کی دلہنیں پسند کرتی ہیں پہتی ہیں آنکھے کہ ہم نے نہیں پہننا یا پہننا ہے مہندی کے دن پراندہ کام ہو گیا ہے پراندہ کے فیشن بہت کام ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنا کلاسک یا اول فیشن ترنٹ کیا ہوتا ہے کہ اپنی ڈریسنگ بھی لیکن بڑا پیارا لگتا ہے اچھا مجھے بھی وہی اچھی لگتی ہے مجھے بڑا پیارا لگتی ہے آپ وہ چھوٹی آج کار بہت چل رہی ہے بلکل اس کو رائف کر لیتے ہیں بلکل آپ اس کو رائف کر لیتے ہیں آپ اس کو رائف کر لیتے ہیں اور پورا آپ کا جوڑری آنا وہ آپ کی فلاور میں چاہیے مہندی پہ مہندی پہ پلیس کو اپنی ڈیفیشل یا کچھ بھی ہاں فیش فلاور ہونے چاہیے اور اگر آپ مہندی پہ بھی اپنی ہیوی جولری کر لوگے اور چینج کیسے لگو گے ملکل صحیح دا میرا تو پوائنٹ ہی جوڑا ہے کہ چینج کیسے لگو گے اگر آپ مہندی پہ کچھواتیں کہتے ہیں ہمیں فلاور کی جولری نہیں پسند ہے وہ تو پیاری لگتی ہے اس سے تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی آج مہندی کا ایونٹ ہے آج مہندی ہے آج آپ کا براد کا ایونٹ ہے تو آپ نے اپنی ڈیفرنٹ لکس خود دینی ہے ہم تو گائٹ کرتی ہیں لیکن کسٹمر جو ہے کلائنٹ جو ہے وہ بہت کم سمٹیمٹی چوائسز ہوتی ہیں لیکن بہت اچھا لگتا ہے پرانے ٹائم میں بھی مجھے جاہا تھے اب می بھی جب برادر ریڈی کرتی تھی مہندی بغیرہ پہ تو امی نے وہ پراندہ پنا کر ان کو تو آگے رکھوا دینا یہاں پر کر کے پین لگا دینا وہ بڑا اچھا لگتا تھا مجھے بلکل اور پراندہ بھڑے 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 دولہہ پہنے پھولے پہنے پھولے پھولے سٹائلل کے پچھ سے لیکن بھڑے بھڑے دن لگاوا ہے کیسی میں کچھ لگاوا ہے تو وہ چیزیں آج بھی ہونی چاہیے ہونی چاہیے وہ چھے۔ مہندی دن دولہنے پہنے بھڑے بھڑے پہنے بھڑز پانوں میں خدا ہے پھراندہ پہنے بھڑے پہنے بھڑے پہنے پہنے بھڑے بھڑے کیوں ہاں بلکل آج بھی مزگے میں کہتی ہوں برائیڈر کو کہ آپ مہندی پر اپنے لیے نا لانگ شر اور چوست پجاما جا وہ پین بناو وہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ مہندی پر بھی لہنگا پینو گے برات پر بھی لہنگا پینو گے بلی میں پر بھی تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ہیٹ سٹائلنگ کے حوالے سے کہ ہیٹ سٹائلنگ میں ایسا لگتا ہے مجھے جتنی بھی دلہنیں میں نے دیکھی کہ بیک کوم بہت زیادہ ہوتی ہے دلہن کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھ کے ترس بھی آرہا ہوتا ہے بیچاری کا سار ادھر ختم ہوتا ہے بیک کوم ادھر ختم ہوتی ہے جی بلکل ہیوی لوگ دے دیتی ہیں بیک کوم کی بہت زیادہ ہیوی اگر بیچاری کھولتی ہی رہتی ہے بیچاری کی کھولتی ہی رہتی ہے بیلکل میں نے پہلے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی کلائنٹ کو پہلے اس کا سکیش نہیں کرتے رہے کہ اس کے فیس پہ کیا سوٹ کرے گا اگر تو اس کو ہے بیچاری کھولتی ہی رہتی ہے تو آج کار تو آرٹیفیشل سب کچھ ملتا ہے آپ وہ یوز کر لو اور دیکھو بیک کومنگ ہم بیسیک اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈبٹا ہے وہ جہاں بیکل ٹاپ پر کرواتے ہیں تو وہ ٹک جاتا ہے بیک کومنگ کیوں سے بیک کومنگ سے لک بھی چینج ہوتی ہے اگر ہم ایک نارمل بیک کومنگ کر کے ڈبٹا رکھیں گے تو ڈبٹا اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ بیک کوم بیکل ایسے بیٹ جاتی ہے وہ اس سے اچھی لکنی لگتی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ جو ہوتی ہے کہ اس کا فیس برکل سنیم سا ہوگا یا اس کا فیس بہت ہیوی ہوگا اور اس کو وہ سوٹ نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس کو بیک کومنگ ہی دینی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کا پہلے نا ورک کر لے اس کے اوپر آپ کے جو کلائنٹ کو پہلے پہلے ہوئی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے بلکل آپ اپنے کلائنٹ کو پہلے ورک کر لو کہ اس پہ کیا چیز سوٹ کرے گی کیسے ورک کرے مطلب ٹرائے کر لے ٹھیک ہے اس پہ نہیں ٹرائے کرتے آپ سکیچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آج کار کمپیوٹر کا دور ہے نیٹ کا دور ہے آپ اپنے موبائل پہ اپس ہیں اس کی پکچر کے اوپر آپ کچھ بھی رکھ کر اپ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے سوٹ کر رہے ٹھیک ہے میرا تو مائنڈ میں چلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مائنڈ میں بھونتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کلائنٹ ہے اس کو یہ لک سوٹ کرے گی ٹھیک ہے 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 اس کے بہت فرق پڑھ جاتا ہے آپ کی پوری پرسنیلٹی پہ بہت پڑھتا ہے کہ جو ہمارا دھولا صاحب ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے انو سینس ہے اور وہ چھوڑی اچھ کے لگ رہی ہوتے ہیں وہ برائیڈ ہائیوی لگ رہی ہوتی ہے ڈریسنگ اور میکب کی وجہ سے تو وہ تھوڑا سا سپین ہمیں کام کر کے ایک اچھا سا سوفٹ سا لگ دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی نا دلہن کی آپ چونکہ بیوٹیشن کی کلاسز بھی دیتی ہوں اور آپ کا اپنا بھی پولر ہے آپ اس کو بھی رن کر رہی ہیں آج کون کون سے کلرز کا ٹرینڈ ہے لپسٹک میں لپسٹک میں ہاں لپسٹک میں آج کل پینک پیچ سب سے زیادہ سیزن کی ساب سے بھی ہے جیسے اب سمر ہے تو سمر میں ہم لائٹ لپسٹک رکھیں گے پینک پیچ ہو گیا ایک لائٹ سا سکنی سا شیر ہے ٹھیک ہے آپ وہ لگا لو اورنچ پیچ کلر رکھتے ہیں اگر ونٹر ہے تو ونٹر پہ دارک شاپ محرون دارک چوکلٹ براؤن ریڈ اس طرح کی لپسٹس اچھی لگتی ہیں اور اگر آپ وہ والے کلرز آج کل لگا ہوگے تو آپ کی آنکھوں کو چوبتے ہیں ٹھیک ہے یعنی گرمیوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمیوں میں آپ کے شیڈز بلکل لائٹ ہونا چاہیے بلکل لائٹ ہونا چاہیے بلکل لائٹ ہونا چاہیے آپ کی دریسنگ کا کلر بھی لائٹ ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ کے بالوں کا جو شیڈ ہے بالوں کی جو لکھ ہے سٹائل یا کٹ ہے وہ بھی لائٹ سا ڈیسنٹ سا بلکل صورت سونا چاہیے جب ونٹر آئے تو آپ اپنے آپ کو ہی بھی لگتو آپ کی دریسنگ بھی ہی بھی ہو جائے دریسنگ میں جو آپ کے کلرز ہیں وہ بھی برائٹ ہو جائے اور آپ کا اپنا میکب بھی اپنا برائٹ کل ہو تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے آج کل بہت ٹرینڈ ہے اسٹریز کا بڑھے ٹرینڈ ہے اسٹریز کا بالوں کو کارٹین کرا لیں پرمنٹ سٹیٹ کروالیں کیا چیز بہتر ہے سب اپنے جگہ پر ہے کارٹین جو ہے بیسیکلی ہے ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے سلکی ہو جاتی ہیں اور آپ کے ٹو ٹری منس بہت اچھے اس میں سپینڈ ہو جاتی ہیں جو سٹینسو ہی ہماری اس میں ہوتا ہے کہ بالوں کو سٹیٹ بھی وہ کرتی ہے نہیں رہتا رہتا ہے رہتا ہے اسٹینسو سے اس نے بالوں میں ایک والوں دے اور آپ کے اجلیوں سے کارلات نکھوں گے یعنی کہ ڈیڈ سٹیٹ نہیں وہ کر дہا ٹک ہے ٹرنسو سے پر دائموں کو اسکر کر دھ کر دے پھڑ ہے اس میں بالوں میں آپ کا conservation کا حصہ اٹھ غلیم پرمنٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے بالوں خود ہی ہوہی اور ہیلتہ ہیں تو وہ آپ کے بالوں پر很ار horas ان گئے اپ کے بالکہ ہی طرد کا صورٹ کی 작은 نکھر واپسی گئے کہ ہمارے بالوں میں جائے گا اور سٹیٹ بھی ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ سٹیٹ پسند کرتے ہیں جیسے میں ہوں مجھے دیکھ سٹیٹ پسند ہے تو مجھے ریبارڈنگ کا بہت ہے کہ ریبارڈنگ ہونی چاہیے ابھی ریبارڈنگ کی بھی ہے اور جو کیراتین ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ تو آپ کو کروانا چاہیے ٹھوڑا سا کوسلی ہوتے ہیں آپ میں سکس منتھ نہیں کیراتین ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ جو کیراتین ہے وہ تھوڑا سا کوسلی بھی ہے لیکن وہ آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے جو لوگ آپ کے بالوں کی کیر نہیں کرتی خواتین وہ لازمی کروائیں کیراتین سے آپ کے نیگٹیف اثرات نہیں آتے بالوں پر نہیں نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا بہت ساری نیگٹیف پوائنٹس میں لوگ کیا جاتا ہے کہ جی کیمیکر لگے گا جیسے ریبارڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ریبارڈنگ کے حوالے سے یہی سنا گیا کہ بال تباہ ہو جاتے ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بالوں میں جان نہیں رہتی میں نے ایسا سنا ہے ریبارڈنگ کہ رف بہت ہو جاتے ہیں رفی پھولے ہوئے بلکل بلکل اس میں ہمارا جو موسٹلی آتا ہے وہ آتا ہے کوسمیٹک کہ آپ نے برینڈ کیا یوز کی برینڈ کونسا یوز کی اگر آپ نے اچھی برینڈ کیا ہے تو میرے ماشاءاللہ سے وانی ار ہو گیا ہے ریبارڈنگ کو اور بلکل وہ جو اس کے نیچے سے جو لیندھ میری گروہ کر رہی ہے وہ میرا ویوار ہے باکہ میری ریبارڈنگ والا بال میرا نیچے ٹھیک آ رہا ہے اور وانی ار سے ٹھیک ہے مجھے تو ابھی تک ضرورت نہیں پڑ بال گرے ریبارڈنگ کرانے کے بعد نہیں بال دیکھیں بال ریبارڈنگ کے بعد نہیں گرتے بال سیزن وائز گرتے ہیں جیسے آج کل کا سیزن ہے اس میں بال آپ کے گریں گے چاہے جانسوں چاہے لیڈیسوں سب کے گرتے ہیں بچوں کے بھی گرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کا وینٹر سیزن سٹارٹ ہوگا موسم اچھا ہوگا فریش ہوگا تو آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہماری اس کے ہم بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمارا سیزن ہوتا ہے نا دسمبر جنوری فروری فیب میں ٹھیک ہے اس میں لوگ ریبارڈنگ اور کاراٹین اسی چیزیں کرواتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے سمر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ موسم سے ہو جاتا ہے حبس والا اور برساتی موسم اس میں بال گیرنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں لو جی ہم نے کاراٹین کروائی تھی ریبارڈنگ کروائی تھی اس میں مارے بال ڈیمیج ہو گئے ہیں مارے بال گیرے نہیں سیزن بائیز آپ کے بال زور گیریں گے ٹھیک ہے اور سیزن آپ کے بال نہیں گیریں گے جانگر آپ اللہ نکھرے بھی بہار ہو ترج gentleman رہے ہیں اگر آپ نے کاراٹین piston heeft کیا کرتے ہیں اور کروائی تھی زیادہ سٹینا کروائی کامیا بتا yes میں دیپین rope کیا کے هر کیا کچھ کے ہر جیسے ہوتی ہیں ہر جو س Lewis کر کھرےھ ہے تو ہم ان کا کیا کروائی تھی کریں گے ٹھیک ہے کچھ کسپمر سے ہی میری fires جن کو سٹنزو کا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بالوں کا فہلیم بہت کھ رہت ہوتی ہے تو اسプین exercising tenera وولیم کاراleased ریانے تو ہم ان کو ستنسو کی طرف لے ہوتا اور کچھ clients ہم جان ہے جن کو ہم نے کے راتین کھاتے ہیں کیونکہ بہت Cuz can do care care care去 کی تھی کچھ کو تند کرنے کی ہی��ہت ہے بہت زیادہ مہنگے beau松وں پر Nothing Women duplicate hair care 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 Jorge ат Beratین ھیکٹ و걸 عنہ ا sovereign care 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 s together اس کے سنسو کچھ کے بالکار کے تے کنیدی کچھ کو تند کرنید continues جو ہلا کرنید بہت زیادہ کرывать결 bandsے ہیں بہت جو ہوا کہ وہ ہے میں بہت زیادہ ہے ذات پلتے ہیں تم سن کے خاندام بلد کوئی کرنا ر息 سے پھر بے بعد سکین بھی اچھی رہے گی اگر آپ سکین کی جو چیزیں یوز کرو گے تو سکین بھی اچھی رہتی ہے پہ ہر چیز کیئر مانگتی ہے اچھا ہمارے ہاں بالوں کو آئلنگ کا رواز ٹوٹلی 90% ختم ہو گیا ایک دور تھا کہ اممہ جی پلیٹ میں آئل ڈال کر بچوں کے سروں کو اچھی طریقے سے آئل لگاتی تھی اور پھر وہ لگا رہتا تھا ساری رات اور صبح اٹھ کے اچھے طریقے سے اس کا خود واش کرنا شیمپو یا کچھ لوگ تو میں نے دیکھا سوفی سوپ بھی لگاتے تھے اور یقین کریں آپ کالے کا تو مجھے نہیں پتا شفق کہ سوفی سوپ سے دھلے ہوئے بال جو ہیں وہ چٹیا اتنی موٹی ہوتی تھی اتنی ہیوی ہوتی تھی کہ انسان آج کے دور میں تصور نہیں کر سکتا ایک تو پہلے بات یہ کہ پہلے کی ڈائیٹ بہت اچھی تھی ہمیں ہر چیز خالیس ملتی تھی نہیں جب آپ کی اممہ نے آئیل میں بادام جلا کے دیسی گھی میں لگانے ہیں تو پہلے دائیٹ تو اچھی ہے اب آج کل کا دیسی گھی ہے وہ آپ کو لگتا کہ دیسی گھی ہوتا ہے لگے گا تو دور کی بات ہے نہیں درک شیمپو ہی ہوتی ہے نہیں اگر اوئلنگ نہیں کرے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں میں اوئلنگ کے بغیر شیمپو نہیں کرتی بالوں میں اچھی بات ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر اوئلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رات کو لگایا اور صبح ووش کیا آپ شاول لینے سے 10 منٹ پہلے بھی اگر اوئلنگ کرو گے تو اس نے اپنا کام کر جانا ہے دس منٹ میں دس منٹ میں دس منٹ میں میں نے سنے آدھا گھنٹا ملکہ دس منٹ میں ایک ٹائم پیرٹ بتا رہی ہوں نا میں جیسے اب اپنے شاول لینے لگی ہوں میں نے اوئل لگا کے اپنے کپڑے ریڈی کیے واشتوم گئی 10-15 منٹ میں شاول لے لیتی ہوں ٹھیک ہے اور باشا اللہ بار ٹھیک ہے کیونکہ بالوں کو ہم نے خود بچایا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ڈائی بھی لینے ہم نے کلر بھی لینے ہم نے ریڈنگ بھی کروائی بھی ہے تو بالوں کو ہم نے خود سے ساسا لے کر ٹریٹمنٹ گھر کا بھی تو چلنا ہے نا بلکل پھر یہ بال اچھے لگیں گے نا پھر یہ بالوں میں ایک شاین بھی آئے گا اور بالوں کی لکھ بھی لگے گرے لکھوٹکوں میں کیا چیز سب سے اچھی ہے بالوں کے لیے سب سے اچھی ہے الویرا جیل الویرا جیل جو بازار سے ملتی ہے نہیں نہیں آپ کے گھر میں اس کا پلانٹ ہونا چاہیے آپ فریش اس کا پلانٹ نکال کر گودہ نکال کر اس کو دہی میں اور انڈے کے ساتھ کچھ لوگوں کو ایک سوٹ نہیں کرتا جیسے مجھے ایک سوٹ نہیں کرتا ہیئر میں تو میں نہیں ہیوز کرتی میں خالی یوگر میں اس کو مکس کر کے الویرا جیل کو تھوڑا سا اس میں آئل ڈالتی ہوں اور بالوں میں لگا کر آدھا گھنٹہ لگایا اور سربوش کر دیا تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کو کنڈیشنر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی الویرا کو دیکھ کنڈیشنر ہے ایک بہت اچھا اس کے فائدی ہے اور اسی طرح الویرا جیل سکن کے لئے بھی بہت اچھی ہے آپ لوگ الویرا جیل کا اس کا گودہ نکال گیا خالی بھی وہ فیس پر لگاؤ گیا تو آپ کی سکن جو ہے وہ گلو بھی کرے گی اور آپ کی سکن میں ایکنک کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی سٹوپ ہو جائے گا اور سکن جو ہے وہ فریش ہو جائے گی اگر آپ لوگ جاتے ہو کہ نہیں اس میں ہم کچھ ایڈ کریں کچھ لوگوں کو سیمپل ایلویلا نہیں بھی سوٹ کرتی تو آپ ایلویلا جیل سکن پھر ایلویلا جیل اس میں آپ تھوڑا سا لیمن اس کے ہاف لیمن لے لیں ایلویلا جیل لے ملتانی مٹی ملتی اس کا پیسٹ بنا کر وہ فیس پر لگائیں اسی آپ کی سکن تو مچ گلو کرتی ہے بہت اچھا فریش لوگاتا ہے اور برکل ایک فریش ہو جاتی ہے اچھا یہ وہ چیزیں جس کو آپ نے اسی ٹائم تیار کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو تیار کر کے آپ فریج میں رکھ لیں اور پھر آپ دو دن تین دن بعد اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خالی آپ ایلویلا جیل لے لیں اس کو نکال کے اس میں لیمن ایڈ کر کے اس کے آئیس کیوب ستی ہیں اس میں اس کو فریز کر لو اور وہ ایک کیوب نکالا اور پکڑ کے اس کا مصصص کیا اس کی آفاتگیت تائم رہتی ہے فریز ہونے کے بعد بھی بلکل رہتی ہے بلکل رہتی ہے بلکل رہتی ہے اور ایلویلا جیل جو ہے اس کے جو سائٹس اس کے جو کانٹس ہوتا ہے اس کو نکال کر اس کو گرینٹ کر دیں اس کا چھلکہ بھی ایڈ کرنے بیچ میں اچھا اس کو بلکل نہیں خالی اس کا گودھا نہیں نکالا ہے اس کو بڑا سان حل ہے کہ سائدوں سے آپ جانتے ہیں اس کا چھلکہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بلکل آپ اس کا چھلکہ نہیں جاتا گودھا نکالنا مشکل کا ہے آپ نے وہ پورا گرینٹ کرنا ہے اس کو خالی بھی گرینٹ کرو گے تو وہ ہو جائے گا اس میں لیمن کا جو سائٹ ہوگا تو آپ اس کے وہ کیوب سبنا کر دیں تو آپ کو ان دینوں میں بہت اس کے فائدے ہیں کہ آپ کی سکن میں تو سویٹنگ کام ہو جاتی ہے آپ کی سکن گلو کرتی ہے ان دینوں میں کلر بہت ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ موسم ایسا ہے تو وہ موسم آپ کا فیس آپ کا فریش لوگ دینا شروع کر دے گا لیکن اگر آپ ڈلی کرتے رہو یہ نہیں کہ ہفتہ کیا اور چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو پھر آگے یہ صحیح نہیں ہوگا وہ ایسی نہیں پھر ایسی صحیح نہیں ہوگا پھر آپ کا جو سکن جو ہے جو آپ نے ایک ہفتہ میند بھی کی تھی وہ بھی پیچھے واپس جاتے آج کے لڑکیوں کے بالوں میں سٹریٹنر بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے پھر جیسے ہم لوگ ہیں سٹریٹنر کے بعد ہماری بیک آم ہونی ہے ڈیلی بیسس پر پھر اس کے اوپر سپری ہونا ہے اچھے سے اچھا سپری بھی آپ کر لیں لیکن سپری اپنے اثرات دکھاتا ہے ایسا ڈیلی بیسس پر کرنے سے ایک تو بالوں کی لینٹھ نہیں نکلتی اور دوسرا بال ہو جاتے ہیں دو شاخہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ حل ہے کہ آپ تو ایک منتری ٹریمنگ کروائیں ٹریمنگ کروائیں؟ ٹریمنگ کروائیں اس کو آپ اپنے منتھ میں ایک دفعہ اپنا سیلون پہ جا کر اپنا ٹریمنگ کروائیں اور اگر آپ شیمپو کنڈیشنر اور آئلنگ کروائیں تو آپ کو ٹریمنگ کروائیں ٹریمنگ کروائیں لیکن سپری تو اثرات دکھاتا ہے مطلب گھرم جب آپ کے بالوں میں ہوتا ہے اگر دیکھے پروفیشنل سٹیٹنر ہوگا آپ کے بالوں کو کبھی بھی نہیں جلائے گا وہ آپ کے بالوں میں بلکہ شائن دیتا ہے اور دیکھے آپ کا تو جیسے آپ کا کام ہے میرا کام ہے کہ ہم نے ڈیلی سپری بھی کرنے بائکومنگ بھی کرنی ہے تو ہم لوگوں کو بالوں کو کیا کریں گے تو ہمارے بال بچے میں تو آپ کو صرف ٹریمنٹ رکھنا ہے سپری آپ ایک اچھی برینڈ کا کسی کا بھی لینے تو اسے بھی تھوڑے سی 75% آپ کے بالوں ڈیمیج ہوگا 25% آپ کی بچت ہو جاتی ہے لیکن سپری زائر آپ نے کہا کہ وہ کیا کرتا ہے ڈیمیج نہ لیکن آپ کوشش کرو کہ ٹریٹمنٹ کی طرف ساتھ نے اپنے ٹوڑوٹس اپنے رموف کروایا کریں اوائلنگ کریں اور بلکل بلکل کیونکہ آپ ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دوگے تو آپ فریش نہیں لگو گے اور آپ کی کوئی بھی چیز فریش نہیں لگے آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دوگے تو آپ کا بال بھی اچھی لگیں گے آپ کے ہرس بھی اچھی آپ کی سکن بھی آپ کے ہاتھ پاؤں بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ مہینے میں ایک بار پسائلونز جاتی ہیں ہم لوگ تو تب بھی جا کے ہم نے مینی پیڈی کروانا ہے گھر میں ہم نے ڈیلی کوئی کلنزنگ نہیں کرنی ڈیلی کلنزنگ رات کو کر کے سونے سے بھی ہاتھ پاؤں بہت اچھے سموث ہو جاتی ہیں سکن ان کی بڑی فریش رہتی ہے کلر نیٹ رہتے ہیں ہاتھوں پاؤںوں کا بال جو گرتے ہیں بہت زیادہ اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ بال گرنے میں سیزن ہوتا ہے نہیں سیزن کے علاوہ جن کے بال گرتے ہیں اس میں آپ کیلٹی ٹریٹمنٹ کروانے بہت بیسٹ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے ٹوٹکا بتایا ہے ایلویلا جیل والا آپ وہ یوز کرو آپ کے بال گرنے بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور بھی میرے پاس ہے کہ آپ ایلو آملا ریٹا اور سیکہ کائیں ٹھیک ہے ان کا پاورڈر ایکول لے کر تعداد میں اس کو مکس کر کے رکھ لیں اور اس کا آپ نے ٹو سپون لینا ہے تھوڑا سا آپ نے جوگرٹ لینا ہے اور ون سپون آپ نے اس میں اوئل لینا ہے وہ مکس کر کے پیسٹ بانوں پر لگائیں گے اسے بالاپ کے رکنا بھی اس کے گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور بانوں کی گروتھ بھی اچھے گے ایلو آملا ریچا سیکہ کائی ان تینوں کو پاورڈر بنا لے پاورڈر بنا کر برابر برابر چمچ لیا اور نہیں آپ نے برابر بنا کر جار رکھا اس میں سے ٹو سپون لے لیے ٹھیک ہے دو چمچ لے لیے اس میں آپ نے ایک اوئل کا چمچ ڈال لے اور ہاف باؤل اپنا ایک یوگرٹ کا کالیں جو آپ کے بالوں میں پورا آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے روٹس پے لگا کر باقی جو ہاتھ ہے وہ پورا اپنے بالوں پر مچے لگا لیں تو وہ آپ اس کو ادھا گھنٹا میکسیم ادھا گھنٹا زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے ٹھیک ہے آپ ٹائم دو اس کے بعد آپ واش کرو بال گیریں گے نہیں کبھی اور اچھے ہو جائیں گے جن کے جن کو ہوتا ہے نا ہیل فال کا عشو اور سکین ان کی نظر آتی ہے جسے بال جھڑ جو ہوتا ہے ان کے بال جھڑ بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے ایک تو یہ عاملہ ریٹھا سکھا کائی والا حال آپ نے بتایا ہے نا شفق فیاز اس کے ساتھ ساتھ آج کل ٹینشن اور انزائیٹی سے بھی بال بہت جیدہ گر رہی ہیں جس کو آپ جو مرضی ٹوٹکا لگا لیں جو مرضی آپ کی بیوٹیشن کریں لیکن وہ بال گر نہیں گرنے جی بالکل کیونکہ سب سے بھڑی بات باتاتی ہے کہ تینشن بہت ہے ہم لوگوں تینشن اتنی لیتی ہیں کہ ہمارا ہیڈک سٹار ہوتا ہے ہیڈک سے مائگرین کا اسیو بن جاتا ہے اور اسے بال گرنے سے سٹار ہوتا ہے تو دیکھیں تینشن جو ہے وہ اپنے ٹائم کے ساتھ ریلیف ہو جانی ہے ٹینشن تینشن تینشن یہ بندہ کب تک اس میں رہے گا اور کب تک یہ مجھے پکارتا رہے گا جب مجھ سے ہیلپ لے گا اور انشاءاللہ اللہ پاکہ کوئی جلدی نکال بھی دیتے ہیں اس میں سے تو آپ لوگ پلیز اس سے بھی اپنے کیئر کرو اس کے ساتھ دیں کیئر کرو گے تو آپ کی سب چیز آپ نے بلکل کی کہا شبک فیاض یہ میسیج دیجئے ہمارے ناظرین کو اور خصوصی طور پر خواتین کو جو بہت زیادہ آپ بلیچ کرواتی ہیں بلیچ کا ٹینڈ آپ نے دیکھا بلکہ آپ بھی بچپن سے دیکھ رہی ہوں گی کہ زبردست قسم کی بلیچ مگائی دس منٹ میں گورے ہو گئے یہ ٹینڈ بڑا پرانا ہوگی اور اب تک یہ جاری ہے اور بلیچ کے بڑے غلط قسم کے اثرات آتی ہیں آپ کے فیس پہ سکن جل جاتی ہے اور بڑی خراب بھی ہو جاتی ہے میسیج دیجئے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلیچ زور کریں لیکن اچھی پرڈکٹ یوز کریں اس میں آپ لوگوں کی جو برینڈ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس برینڈ کا یوز کر رہے ہو اور مہینے میں ایک بار بلیچ جو ہر ہفتے بلیچ کرتے ہیں وہ کبھی نہ کریں کہ ہم نے ہر ہفتے کرنے بلیچ کا مقصد یہ نہیں کسی بار گولڈن کا فیس کو فریش کرنا بھی ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ سیلون پر جا کے بیوٹیشن سے کنسل کر کے پھر آپ بلیچ کرو کیونکہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو بلیچ واقعی سوٹنی کرتی اور ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے ہم ان کو گائٹ کر دیتے ہیں کہ آپ مات کرو اور کچھ ہوتی ہیں جن کو واقعی کروانی چاہیے تو ہم ان کو خود کر دیتے ہیں لیکن اچھی جگہ سے اچھے پوڈکٹس ڈوس کرو گے تو کبھی بھی آپ کی سکن ڈیمیج نہیں ہوگی اور مہینے میں ایک بار یہ جو دادا سر پہ والے ساشے آئیں یعنی نا پلیس وہ مز یوز کریں اس سے سکن ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے اور سکن بہت جلدی ایجٹ کی لگنا شروع جاتی ہے آپ کی وہ جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں سکن پر ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تیمینہ شیر کو اجاست دیجئے اللہ حافظ